سپریم کورٹ کی اور سے جامیہ ہنسہ معاملے میں فیصلہ سنا دیا گیا عدالت نے کہا ہے کہ یاچی کا کرتا سب سے پہلے ہائی کورٹ جائیں جب ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے گا تو اس کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی سربوچہ عدالت کے آدیش میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ ہی اپنے بیویک کیانوسار چھاتھوں کو میڈیکل سمیدہ گرفتاری کے معاملے میں آدیش دے گا سپریم کورٹ نے آدیش میں کہا کہ ہائی کورٹ دونوں پکشوں کو سننے کے بعد فیکٹ فائننگ کامیٹی کی نیوکٹی کر سکتا ہے ہنسہ کرنے والے چھاتھوں کی گرفتاری پر فیلحال کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے چھاتھوں کی گرفتار نہ کرنے کی مانگ سپریم کورٹ نے ٹھکرا دی گئے اور ناب ریپ کیس میں بی جے پی کے نشکاست ویدائے کلدیف سنگر کی سزا سے جوڑی پہنس پوری ہو گئی اور کل دوشی قرار دی گئے کلدیف سنگر کی سزا کا اعلانہ 20 دسمبر کو ہو گا کوٹ نے کلدیف سنگر کو دوشکرم کے معاملے میں دوشی قرار دیا اور اسی معاملے میں سنگر کی صحیح ہوگی ششی سنگھ کو بری کر دیا تھا سی وی آئی نے کورٹ میں کہا کہ پیڈیتا کو معافضہ کتنا دیا جائے اس کلدیف سنگر کی آرکھ ستی کو دھیان میں رکھ کر تاہ کیا جانا چاہیے سی وی آئی نے کہا کہ ابھی تک سپریم کورٹ کے عادیش پر 25 لاکھ روپیہ دیا جا چکا ہے وہیں پیڈیتا کے وقیل نے کہا کہ معافضہ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس ریپ کے بعد پیڈیتا کے پیڈیتا کی موت ہو چکی ہے مکتار عباز نقوی نے سونیا گاندھی کے بیان پر پلٹ وار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں چھاتھوں سے کوئی سمسیا نہیں ہم ان کی رازتی ہے پرتیبتتہ پر سوال نہیں اٹھا سکتے لیکن ایسے راجنیتک نیتا ہے جو انہیں راجنیتک اللہ کیلئے گمراہ کر رہے ہیں سی اے کسی بھی بھارتی کی ناغرکتہ پر سوال اٹھانے والا نہیں ہے ناغرکتہ سنشودن ایکٹ کو لے کر پورے دیش میں بیروت پردوشن ہو رہا ہے تو وہیں ویپکش بھی لگاتار اس ایکٹ کا بیروت کر رہا ہے بھوجن سمائل پارٹی کے ادھیک شاہ مائبتی نے ایک بار پھر سے مودی سرکار سے اس بل کو لے کر اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ ان سرکار سے اس اسمویدھاری قانون کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہیں نہیں تو بھویشے میں اس کے ناکارات مک پرینام سامنے آ سکتے ہیں وسیم رزوی نے گریم انترالی کو پھر سے خط لکھا ان کا کہنا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کو ناغرکتہ سنشودن بل میں جگہ ملنی چاہیے شیعہ بکبورڈ سی اے کا سمرتن کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ راست کی سرکشہ سے کوئی سمچھاؤتا نہیں ہو سکتا ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف حسن میں جاری ہنسہ اور تناپون حالات کے سمانے ہونے کے دعویٰ کرنے کرتے ہوئے دراصل راجل سرکار نے کرفی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہنسک پردشنوں کے بعد بند کی گئی پروڈ بینڈ انٹرنیٹ سیواؤں کو باحال کر دیا گیا ہبروگڑ میں آج سومہ چھ بجے سے رات آٹھ بجے تک کے لیے کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے لگنہو وشوی دیالے کے باہر سی اے اے کے خلاف پردشن کیا گیا پردشن میں سینکروڈ چاہتر شامل ہوئے چاہتروں کا پولیس اور سرکار پر آروپے کی پولیس اور سرکار ہماری آواز دبا رہی ہے چاہتروں نے پولیس پر پیٹائی کرنے کا آروپ بھی لگایا ناغرکتہ سنشودن ایکٹ کے خلاف دیش کے بیوین حصوں میں ہو رہے پردشن کی آگ اب اتر پردش میں پہنچ گئی ہے ایسے میں یوگی سرکار نے سہارنپور برے لی علیگڑ بلند شہر کاس کنج سمیت آدھا درج انسلوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی ہے پرشاہسا نے آدھا دیا ہے کہ انسلوں میں دھارہ 144 کا سکتی سے بالند کیا جائے وہیں سہارنپور علیگڑ اور میرٹ میں انٹرنیٹ سیوا بھی بند کر دی گئی ساتھی گرہے ویبھاگ نے انسلوں کے زلادھیکاریوں اور ایس پی کو ستر کر رہنے کو کہا ہے یوپی میں ہو رہے ہنسک پردشن پر سی ایم یوگی سخت دکھے سی ایم یوگی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کسیلوں کے ڈی ایم اور کپتانوں کو جمکہ فٹکار رگائی یوگی نے بی ایچ ایو کے پاس چھاتوں کی بھیڑ جھٹنے پر ڈی ایم کو ہڑکاتے ہوئے پوچھا کرفیو جیسے حالات کیسے بنے اس وقت افسر کیا کر رہے تھے ساتھی علیگڑ کے ڈی ایم ایس ایس پی پر بھی سی ایم یوگی ناراض دیکھے انہوں نے آدھکاریوں کو کہا کہ کانون توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کانون ہاتھ میں لینے والوں پر کھڑی کاروائی کریں برنہ خود کاروائی کے لیے تیار رکھیں اتر پردش میں اب ایک سے پانچ جنوری کے بیچ گنگا یاترہ نکالے جانے کی تیاری ہے اس کے تحت سرکار اور سنگٹن گنگا یاترہ نکال کر جاگ رکھتا پھیلائے گی یہ یاترہ بلیہ سے بیجنور اور بیجنور سے بلیہ کے بیچ نکالی جائے گی اور کانپور میں آ کر ختم ہوگی رکماندی یوگی آدھے تینات نے پیٹھا کر گنگا یاترہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے اس مسعودے میں کچھ سنچوزن کا بھی سچھاپ دیا ام آدمی پارٹی کے لگناوں کاریالے میں بھاری پولیس بلکہ سادھ ریپیڈ ایکشن فورس نے بھی ڈیرہ ڈالا کاریالے میں جبرون خالی کروایا گیا کاریالے دیش میں ہو رہی اتیال لوٹ کو لے کر آج پدیاترہ نکالی جا رہی ہے ناغرکتہ قانون کو لے کر کئی جگہ ہو رہے ہنسک بردشنوں کو لے کر پولیس پر شیاسن پوری طرح سے مستعد نظر آ رہا ہے ایڈی ایم سری، ایزی ایم ایس پی سری اور سی او بارڈر نے فورس کے ساتھ پیدل مارچ کیا ساہیب آباد کے شہید نگار، جنفوری اور شاریمار گارڈن میں پیدل مارچ کیا گیا اتنا ہی نہیں پولیس نے کسی بھی طرح سے محول بگاڑنے والوں کو سکت کاروائی کی چیتاونی دی سوشل میڈیا پر ابباب بھیلانے والوں پر بھی پولیس کی کڑی نظر ہے پیروز آباد میں سرکشا کے بندے نظر سلا دھکاری اور ایس ایس پی کے نردیشن اور ایس پی سری اور سی او سری کے نردیت میں پولیس نے مارچ نکالا سری سرکل کے سبھی تھانہ پر بھاریوں سبیت ایک سپارہ اور پی آر وی پائک کی دو ترجن کاریوں کے شہر بھر کے دورے ہوئے اس مارچ کے ذریعے پولیس نے جنفوری کو سرکشا کا بھروسہ دلایا یہ مارچ تھانہ رسولپور سے شروع ہو کر نگر کا بھرمن کرتے ہوئے سبحاش تیراہے پر ختم ہوا گروپی میں سی اے کو لے کر مچے ہنگامے کے بیچ سنبھل میں بھی پرشاسر الٹ پر ہے سنبھل میں بھاری سنکے میں پولیس پل تینات ہے نگر پالی کا پارشاہ سنبھل میدان میں پولیس کا جمعبڑا لگا ایس پی یمنا پرساد اور ایس پی آلوک کمار بھی موقع پر موجود رہے نگریتہ قانون کے بیروت کی آشنکہ سے پہلے ہی پولیس نے یہاں موچہ سنبھال لیا ہے بدائیوں میں پرالی جعلانی کو لے کر پرشاسر سخت لکھ رہا ہے اور پرشاسر نے کسانوں کی بیٹھک اور ہورڈنگز کے ذریعے پرالی ناج جعلانے کی اپین کی ہے پرشاسر نے پرالی کو خید میں ڈال کر خات بنانے کے لیے کسانوں سے اپین کی تو وہیں کسانی یونین نے چیتاونی دی کہ اگر کسانوں کو پرالی جلانے سے روکا گیا تو وہ زلہ عدی کاری سمیت دوسرے عدی کاریوں کے کاریالے میں پرالی ڈال دیں گے ان کا کہنا ہے کہ آخر وہ پرالی کہاں لے کے جائیں آگرہ کے رکاب گن تھانے میں کھڑی کاریوں میں شورٹ سرکٹ کے وجہ سے اچانک آگ لگ گئی وہیں حاصل کے بعد موقع پر پاؤنچی فائر برگیڈ نے کھڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا لیکن حاصل میں وہاں کھڑی قریب سب ہی گاریاں جل کر برباد کو پائیں آگرہ جنپد کے دھانا بسائی آریلا کے گاؤں میں سسنگ سے لاؤٹ رہی مہیلہ کو جبران دبوج کر گاؤں کے ہی دو لوگوں نے دشکرب کیا اس کے بعد اسے سا کنارے چھوڑ دیا بدحواس آلت میں مہیلہ گھر پاؤنچی اور اس کی جانکاری پریجنوں کو دی اس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں تحریر دے کر کاروائی کی مانگ کی فلحال پولیس نے مہیلہ کا میڈیکل کروا کر آروپیوں کو حراست میں لکر کاروائی شروع کر دی ہے بجناور میں جنگلی جانوروں کے حملے کی ایک اور گھٹنا سامنے آئے اس پار گھر میں سو رہے دو ماسوم بچوں کو گلدار نے اپنا نشانہ بنایا وہی پاس میں ہی سو رہی ایک بچی بچ نکلی وہی ونو بھی بھاگ ابھی تک جنگلی جانوروں کو پکڑنے میں ناکام ہی ثابت ہوا ہے سیماندک شیطر خاتیما میں ایک جال ساز یوبکہ سینہ بھرتی کے نام پر درجنوں لوگوں سے لاکھوں کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا پیڑی تلوکوں کی تحریر پر خاتیما پولیس نے پارون ایکشن لیتے ہوئے آروپی کو گرفتار کرنے میں سفالتہ حاصل کی وہیں کودوالی پہنچے پیڑی تلوکوں کا کہنا ہے کہ سینہ بھرتی کے نام پر اس نے سترہ لوگوں سے لاکھوں روپے لیے وہیں کئی دوسرے ایسے بھی ہیں جنہیں اس نے سینہ میں بھرتی کرانے کے نام پر اپنی تھگی کا شکار بنایا کھٹیما کودوال سنجے پاتھا کے مطابق پکڑا گیا آروپی نارانے سنگھ مہتا چمپاوت زلے کے پنپسا کا ہے وہیں اس نے آرمی میں بھرتی کرائے جانے کے نام پر سینہ کے فرضی نفتی پتر کے آدھار پر سانی لوگوں کو لاکھوں روپیوں کا چونہ لگایا آروپی نے کل کتنے لوگوں کو اپنی تھگی کا شکار بنایا پھر حال اس کی جانچ جاری ہے اترہ خند کے باگیش ورزلے میں پی ڈیولیو ڈی ویبھاگ پر سوال خڑے ہو رہے ہیں یہاں دوہزار نو دس میں بننا شروع ہوئی چھٹ خبلی سے گوار گاؤں کی سڑک ابھی تک پوری نہیں ہو پائے وہیں ادھورے نرمان کو لیکر گاؤں کے لوگوں نے صراحہ بھکاری سے گاؤں کی ادھوری سڑک کو پورا کرنے کے لیے پریاد لگائی ہے چھٹیزگڑ کے بلاسپور میں گواریلا تھانک شیطر کے پیل گوہنی علاقے میں 35 سال کی محلہ کی حتیہ کا اس کا شب جلانے کی کوشش کی گئی ادجلی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی رامین ریپ کے بعد حتیہ کی آشنکاہ ساہر کر رہے ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے فیلحال تھارہ 302 کے تحت معاملہ درچ کر لیا ہے ایک اور ماں بھارتی کا لال پنچتت میں بیلین ہو گیا نانگل چودری کے گاؤں نانگل پیپا کا بیر شہید نوین کمار آج پنچتت میں بیلین ہو گیا جب مکشمیر میں بیتی 15 تاریخ کو لینڈ سلائڈنگ کے چلتے نوین کمار اور ڈی آئی جی شیلنز کمار بیر گتی کو پرابت ہو گئے تھے جیسے ہی گاؤں میں اپنے لال کے شہید ہونے کے خبر آئی چاروں اور شاک کی لہر دوڑ دائی بلین سمیت پورے اتر بھارت میں شریعت لہر کا پرکوب دیکھنگ کو مل رہا ہے پہاڑوں پر برباری جاری ہے اس قرآن سرد ہواوں سے میدان علاقہ کانپ رہا ہے بلین میں سمیں داپان آٹھ ڈگری سلسیر تک پہنچ گیا اس دوران تیرہ کلومیٹر پراتی گھنٹے کی رفتار سے سرد ہوایں چل رہی تھی ماسا ویبھا کے مطابق برباری کے قارن اتر بھارت میں ایک ہفتے تک سردی کا پرکوب جاری رہے گا اترہ کھڑ میں چار دنوں کا یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے بیار کے مظفر پور میں زندہ جلائی گئی لڑکی کی مات ہو گئی سات دسمبر کو مظفر پور کے اہیہ پور میں چاترہ کو ترندوں نے کیرسلین چڑک کر زندہ آگ کے حوالے کر دیا تھا کمبھیر حالت میں اسے پہلے مظفر پور کے ایک ہاسپیٹر میں بھرتی کروایا گیا تھا دس دسمبر کو اسے پٹنا کے اپولو ہاسپیٹل میں شفٹ کیا گیا تھا اس معاملے میں ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اور ایک نے کوٹ میں سرندر کیا ہے تیش کو نیا آرمی چیپ مل گیا لیٹنینڈ جنیا مروج مکند نرونے بھارت کے نئے آرمی چیپ ہوں گے موجودہ آرمی چیپ وپن راوت 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیٹنینڈ جنرل نرونے اس وقت سینہ کے اپو پرمک ہیں ایم ایم نرونے کو چننے میں سرکار نے وریعتہ کرم کو پراتمکتہ دی ہے 31 دسمبر کو جب وپن راوت ریٹائر ہوں گے تو لیٹنینڈ جنرل ایم ایم نرونے سینہ کے سینئر موسٹ ادھکاری ہوں گے میکن انڈیا پر ویو سینہ پرمک ایئر چیپ مارشل راکش کمار سنگھ بھادوریا نے کہا کہ ابھی میکن انڈیا اور سودیشی کلن یوچنا میں لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں لیکن اس کی خطی بہت دھیمی ہے ہماری منشاہ بہت اچھی ہے لیکن پرکٹیکلٹی دیکھیں تو کام بہت دھیمہ ہے ہر کسی کو اس دشاہ میں کام کرنا چاہیے پاکستان کے پور وراثبتی پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی گئی پاکستان کے دیاس میں پہلی بات بشاوار ہائی کورٹ کے چیپ جسس وقار احمد سیٹ کی ادھکتہ میں وشش عدالت کی تین سدہ سی پیٹھنے ایسی سزا سنائی ہے فیلال پرویز مشرف دبائی میں ہے تی نومبر دوہزار ساتھ کو دیش میں امرجنسی لگانے کے جرم میں پرویز مشرف پر دیسمبر دوہزار تیرہ میں دیش دروہ کا مخدمہ درش کیا گیا تھا مشرف کو اکتیس مارچ سے دوہزار چودہ کو دوشی ٹھہرایا گیا تھا امریکہ کے ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ وہ بھارت میں ناغرکتہ سنشودن قانون کے معاملے پر باری کی سے نظر بنائے ہوئے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے پردشن کرنے والوں سے انسا سے دور رہنے اور پرشاسن سے شانتی پون پردشن کی ادھکاروں کی رکشہ اور سممان کرنے کی اپیل کی ہے امریکہ نے کہا کہ دھارمک کو سوطندرتہ اور سمانتہ کے ادھکار ہمارے دونوں لکتنٹ کے موچ سے دھانت امریکہ نے آگرے بھی کیا کہ اپنے دھارمک علپسنکھوں کے ادھکار کی رکشہ کی جائے امریکہ کے پشمی تٹھ کے پاس سمدری لوٹیرو نے گبانیچیک جہاز پر سوار بیس بھارتیوں کو اغواہ کر لیا ادھکاریوں نے جانکاری ریوی تیش منترالی کہ پرمکتار عویش کمار نے کہا کہ ہم پندرہ دسمبر کو امریکہ کے پشمی تٹھ پر گہرے سمدر میں جہاز ایمٹی ڈیوک چالک دل کے بیس سردسوں کے اپہنڈ سے چنتت ہیں انہوں نے کہا کہ کشیتوں میں سال یہ ایسی تیسی گھٹنا ہے کمار نے کہا کہ ابو جاستیتہ ہمارے مشن نے یہ مدہ نائجیریہ ادھکاریوں اور پڑھوسی دیشوں کے ادھکاریوں کے سمکش اٹھایا ہے ڈانگلہ دیش کے ویدیش منتری ڈاکٹر اے کے عبدال مومین کے ایک بیان میں بھارت نے کہا ہے کہ بھارتی مفت کا خانہ خانے کے لیے بانگلہ دیش آتے ہیں ویدیش منتری نے یہ بھی کہا کہ بھارتی ارتھویوستہ سے دانگلہ دیش کے ارتھویوستہ زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے بھی بھارت بھارتی ان کے دیش میں خسپیٹ کر رہے ہیں مومین نے کہا کہ کچھ دلالوں کی مدد سے بھارتی یہاں عویت طریقے سے رہ رہے ہیں جنہیں دیش سے باہر نکالا جائے گا سودان کے پور ورازپتی امار اللہ بشیر کو ایک کا عدالت نے دھنشودھن اور بھرساچار کی معاملے میں دوچی پائے جانے پر انہیں کم سے کم دو سال تک کی جیل میں رہنے کی سزا سنائی بشیر کے خلاف چل رہے کئی مقدموں میں یہ پہلا فیصلہ آیا ہے بشیر سال دوہزار میں درپور میں سنگھر سے سنبندت نرسنگھار اور ید اپراد معاملے میں انتراز تھی اپراد حدالت دورہ بانچھت خوشت کیا گئے تھے بریٹین میں کنزرویٹی پارٹی کو زبردست بہمت مل چکا ہے پی ایم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ انہیں اب ایک نیا جنا دیش ملا ہے جسے وہ بریٹین کو یوروپی یونین سے الگ کرنے والے بریکزٹ کو لاغو کر سکیں گے وہیں بریڈیش مسلموں کا کہنا ہے کہ نئی ہے جانسن سرکار کے اندر ان کے سمودائے بریڈیش میڈیا کے انسار ایسی چنتہ کے قارن ہونے بریڈین چھوڑنے کی پرکریہ شروع کر دی ہے بریڈین کے عام چنابوں میں اپنی لیور پارٹی کی قراری ہار کے بیچ دوبارہ چناب جیتنے والی بھارتی امون کی سانسر لیسا نندی نے پارٹی کے نیتا جیرمی کاربن کا ستان لینے کی دور میں شامل ہونے کی پشتی کی ہے چالیس برشی سانسر لیسا نے انگلینڈ کے اترپشمی میں اپنے ویگن سیٹ سے جیت درش کی لیسا نندی نے یہ گھوشنا تب کی ہے جب کاربن نے رمیوار کو دو اخباروں میں چٹھی لکھ کر چنام نتیجوں کو لے کر معافی مانگی تھی رنٹیج یا پرانے واہنوں کے شاکینوں کو جلد خوش خبری مل سکتی ہے پچاس سال سے زیادہ پرانے ان کلاسک واہنوں کے لیے نیموک کو دراصل انتیم روپ دیے جانے کے بعد انہیں واہن کبار نیتی سے چھوٹ ملے گی اس طرح کے واہنوں کے لیے بشیش نمبر پریٹ ہوگی جس پر بی اے لکھا ہوگا سڑک پریوہن اور راج مارک منترالے نے وینٹیج واہنوں کے نیمین اور پنجھیک کرن کے لیے سوچنا کا مسودہ جاری کیا ہے لوگ پیٹرول ڈیزل کی بجائے الیکٹرک غاریاں خریدیں اس کے لیے کین سرکار الیکٹرک واہنوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے کئی طرح کی چھوٹ دے رہی ہے سرکار الیکٹرک غاریوں کو لے کر رور میپ تیار کر لیا اسی کڑھی میں اب دھیرے دھیرے پوری دلی میں الیکٹرک چارجنگ سٹیشن کھولنے لگے ہیں سالت ایم سی ڈی اور ای ایس ایل کی سائیت کو کوشش سے الیکٹرک غاریوں کو چارج کرنے کے لیے اب سالت دلی نگر نگم میں پہلا چارجنگ سٹیشن لگایا گیا سالت ایم سی ڈی کا کہنا ہے کہ یہ تو شروعات ہے سالت دلی نگر نگم میں پہلا چارجنگ سٹیشن لگایا جانے ہیں وہاں کمپنی موریس گیریچ یعنی ایم جی بھارت میں تین ہزار کارو روپیوں کو اتریکتہ نبیش کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے مول روپ سے بریٹین کی اس کمپنی کا سوامت اوچین کی ایس آئی ایس سی کے پاس ہے کمپنی کے ایک آدھی کاری نے کہا کہ وہ بھارت میں دو ہزار کارو روپیوں کو نبیش کر چکے ہیں کمپنی کا گزرات کے حلول میں کار کھانا چالو ہو گیا ہے کمپنی ایک الیکٹرک سپورٹ یوٹیلیٹی بہیکل پیش کرے گی اور جلائے دو ہزار ایک کے ساکھ اس کے پاس کل چار مارل ہوں گے سب ہی وہاں ایس یو وی سیگمنٹ کے ہوں گے پریمیم کار نرماتہ کمپنی آوڈی کی سب سے چھوٹی ایس یو وی آوڈی ایکیو ٹو کو آل ہی میں ٹیسٹنگ کے دوران دیکھا گیا یہ کمپنی سب سے چھوٹی اور ایس یو وی ہے کار سب سے پہلے دو ہزار سیلم سولہ میں سیل کے لیے اپلپ دھوئی تھی اب اس کار کا میڈ سائیکل اپ ڈیٹ جلد ہی آنے والا ہے اس کار کا پروٹو ٹائپ حال ہی میں ٹیسٹنگ کے دوران سامنے آیا تھا آٹوموبائل کمپنی ماروطی سوزوکی دو ہزار انیس کے آخری ماہینے میں بمپا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے سوزوکی اس سال کا اپنا بیسٹ آفر بتا رہی ہے یہ ڈسکاؤنٹر پانچ سے پندرہ پرسنٹ کے بیچ دیا جارہا ہے انڈسٹی کے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اٹوموبائل کمپنیوں کا بی ایس فور سٹوک نکالنے کا آخری دام خوش سکتا ہے کمپنیاں پرانے سٹوک کو ختم کر کے نئے ایمیشن نارمز کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں اور کئی کمپنیاں اگلے مہینے سے دام بڑھانے کے لیے تیار بھی ہیں پاکستان کے سلامی بلے باز آبید علی ٹیسٹ اور ونڈے انٹرنیشن کرکٹ میں جیبیو پر شہر تک جڑنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے آبید نے شلنکہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کرکٹ میچ میں یوپ لپ دی آسل کی ہیں بھارت کے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے کپتان پریم گرب نے کہا کہ انہوں نے دکشنہ فریقہ میں سترہ جنوری سے نوپروری تک ہونے والے انڈر نائنٹین ویشف کب میں ٹیم کی خطاب گی رکشہ کے ابھیان کی اپنی یوچنا بنا رہے اور ٹیم کو ایک چھوٹ کرنے پر پور کپتان پریسوی شاہ سے سلحہ لی انڈر نائنٹین ویشف کب سے پہلے بھارتی ٹیم تکشنہ افریقہ میں مہزبان ٹیم کے خلاف تین ونڈے میچ کھلے گی اور اس کے بعد چاتوشک اونیا سیریز میں حصہ لے گی جس میں زمبابے اور نیوزیلینڈ کی انڈر نائنٹین کی ٹیمیں بھی خیلے گی بھارتی اسٹار پہلوان بچرنگ پونیا کے نام سے وزن بڑھانے وزن گھٹانے آدھی چیزوں کو لے کر بازار میں نقلی سپلیمنٹ بیچے جا رہے ہیں اور ان کے نام دیکھتے ہی لوگ یہ سپلیمنٹ خرید رہے ہیں لیکن بچرنگ ان چیزوں کو لے کر دکھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا گروپ ان کا نام خراب کرنے کیلئے یہ نقلی سپلیمنٹ بیچ رہا ہے بچرنگ نے لوگوں سے سابدانی برسنے کو کہا ہے اور نقلی سپلیمنٹ نہ لینے کی اپیل بھی کی ہے گرمنٹن خلالی لکشے سے نے بانگلہ دیش انتراسی چیلنجر کے منز سنگلز فائنل میں ملیشیا کے لیونگ جنہاؤ کو ہرا کر ستر کا پانچمہ کتاب اپنے نام کیا اٹھارہ سال کے اس خلالی نے ہاؤ کو سیدھے گے میں بائیس بیس اور اکیس اٹھارہ سے ہار آیا لکشے پچھلے ساتھ ٹونہ منچ میں سے پانچمہ بار چیمپئین بنے گی ادھر ویسنڈیز سے پہلا مقابلہ ہارنے کے بعد بھارتیہ ٹیم پر دباو پڑھ گیا ہے مقابلے میں بنے رہنے کے لیے ٹیم کو اب دوسرا میچ اپنے نام کرنا ہوگا برنا بھارتیہ ٹیم کی دعویداری ونڈے سیریز سے ختم پہنچائے گی اگر ناغری کو دوارا اپنے بیچار ویقت کرنے سے ہر بار یہی ہوتا رہے تو کیب کو بھول جائیے ہمیں ایک بل پاس کرنا چاہیے اور اپنے دیش کو لکھتانتر دیش کہنا چھوڑ دینا چاہیے اپنے من کی بات کہنے کے لیے نردوش لوگوں کے پیٹائی کی جا رہی ہے جو بر بر ہے اینساک پرداشن پر پردھان منتری ناریند موڈی نے دیش میں شانتی بنایا رکھنے کو لے کر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اب اس پر بولیبورڈ ڈیکٹریس رینکوش رہانے نے ٹویٹ کیا رینکوش رہانے نے ٹویٹ پہ پی ایم موڈی پر خوب نشانے ساتھے ہوئے جواب دیا رینکوش رہانے نے پی ایم ناریند موڈی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سر پھر آپ سب ہی سے کہیے کہ آپ کے آئی ٹویٹر ہینڈل سیل سے دور رہے ہیں وہ سب سے زیادہ افواہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور پوری طرح سے بھائی چارے اور شانتی اور ایکتہ کی خلاف ہیں اصلی ٹکڑے ٹکڑے گئیں گا آپ کا آئی ٹی سیل ہے کرپیہ انہیں نفرت پھیلانے سے روکیں مطاب بچن اور آئیو شمار خورانہ کی فلم گولابی ستابو کی نئے ریلیز ڈیٹ سامنے آگئی ہے شجیطر سرکان نردیشت یہ فلم 17 اپریل 2020 کو ریلیز ہو رہی ہے درشکوں کو لمبے سمیں سے اس فلم کا انتظار ہے سب ہی امیتہ بچن اور آئیو شمار خورانہ کو ایک ساتھ سلور سکرین پر دیکھنے کے لیے کافی اتصخ ہیں یہ فلم جو ہی چطر ویدی دورا لکھی گئی ہے جس سے رونی لہری اور شیل کمار کے رائزنگ سن فلم کے پینر کے طرح پروڈیوز کیا گیا ہے دبنگ سریز کو لے کر سلمان خان نے نیا خلاصہ کیا دبنگ 3 کے پروموشن کے دوران انہوں نے بتایا کہ دبنگ سریز کی پہلی فلم پہلے چھوٹے بجٹ میں بن رہی تھی اور سلمان کی جگہ رہنٹیب خودہ کو تاسک کیا جا رہا تھا لیکن ارباز کے اپروچ کے بعد سلمان نے فلم کے لیے ہاں کہہ دی والی وڈ کے مشہور ایکٹریز ملائکہ رولا نے سوچھو میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ملائکہ ارولا خانداغ دیکھنے لائے ویڈیو میں ملائکہ ارولا اپنی بہنہ اور والی وڈ ایکٹریز امریتہ ارولا کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں ملائکہ اپنی بہنہ امریتہ ارولا کے ساتھ گار میں بیٹھی گارے گاتھی اور خوب مستی کرتی نظر آ رہی ہیں ایکٹریز اپریانکہ چوپڑا نے نکجوناز کا ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں نکجوناز گھوڑے پر دھماکے دار انٹری کرتے نظر آ رہے ہیں نکجوناز کا یہ ویڈیو ان کی ہالی وڈ فلم جمان جی دا نیکس لیول کا ہے اس ویڈیو کو شیئر کر پریانکہ چوپڑا نے اپنے پتھی کو نیچنل جی جو بتایا ہے موسیقی